السلام علیکم دوستو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنے وائی فائی کے لئے qr code جنرلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم qr code کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ممبائل کو وائی فائی کے ساتھ connect کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائی فائی qr connect یہ وہ application ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس qr code کو سکین کریں گے اور اپنے ممبائل کو وائی فائی کے ساتھ connect کر پائیں گے اور کسی بھی qr code کو decode کرنا کافی آسان ہے تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس application کو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ download کر چکے ہیں اور 4.1 کی rating ہے جو کہ کافی اچھی rating ہے اگر اس application کے comments کی بات کی جائے تو اوورال اس application کے comments بہتر رہے ہیں اس application کو لے کر تو دوستو آئیے ہم یہاں پر اس application کو open کرتے ہیں application open ہونے کے بعد دوستو یہ application آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گی اور آپ کا cam automatic on کر دیا جائے گا تو دوستو ہم یہاں پر اس وائی فائی qr code کو سکین کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سکین کرتے ہی اس application نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ ایک وائی فائی کنیکٹنگ کے لیے quick response code ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنے وائی فائی tipi link کے ساتھ connect ہو چکے ہیں اب دوستو باری آتی کہ کس طرح سے ہم اس qr code کو decode کر سکتے ہیں دوستو یہ کافی آسان ہے اگر آپ کے ممبائل میں کوئی ایسی application موجود ہے جو کہ ایک quick response code کو سکین کرتی ہو تو دوستو آپ اسی کے ذریعے یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے وائی فائی کا یا پھر کسی کے بھی وائی فائی کا code کیا ہے اگر اس نے quick response code جرنیٹ کیا ہوگا تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک zepia application موجود ہے تو دوستو میں اس application کو open کروں گا آپ یہ کام بس zepia سے نہیں بلکہ ہر اس application سے کر سکتے ہیں جس میں آپ کو qr code scanning کی option ملے گی جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں option ملتی ہے qr code scanning کی تو میں دوستو اس کے ذریعے اس وائی فائی qr code کو decode کرنے والا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہماری وائی فائی کا password show ہو چکا ہے tp link 150 mvps تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ کس طرح سے ہم application کا استعمال کرتے ہوئے وائی فائی qr code سے connect ہو سکتے ہیں اور اس کو decode کس طرح سے کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ information اور ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کرنا مت بھولیے نیچے کومنٹس میں بھی اپنی رائے دینا مت بھولیے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں پلے سٹور میں آپ کو وائی فائی سے ریلیٹڈ کون کون سی اپلیکیشن ملتی ہے میں نے پلے سٹور میں موجود تقریباً ایسی 150 اپلیکیشن کی لسٹ بنائی ہے جو کہ وائی فائی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان اپلیکیشن کی ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر دوستو آپ ان تمام اپلیکیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کچھ خاص سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو ویڈیو کے نیچے ریڈ گلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کرنا مت دھولیے ساتھی ساتھ بیل آئیکان پر پریس کر لیجئے اس سے دوستو ہوا یہ کہ میں اپنے اس چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیشن دوستو ڈائریکٹ آپ کے ممبائل پر شو کر دیا جائے گا اور دوستو آپ یقین کیجئے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ